اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچیں سمجھیں فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنَ پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں سامعین و ناظرین اقرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهِ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ یہ آیات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے تمام لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن اعلان عام ہے کہ اللہ مشرقوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے بری الزمہ ہے پس اے مشرقوں اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم نے روح گردانی کی تو جان لو کہ تم ہرگز اللہ کو آجز نہ کر سکو گے اور اے حبیب آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلَى مُدَّتِهِمْ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ سوائے ان مشرقوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے پر کسی کی مدد یا پشت پناہی کی سو تم ان کے عہد کو ان کی مقررہ مدت تک ان کے ساتھ پورا کرو بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدُ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم حسب اعلان مشرقوں کو قتل کر دو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ اور انہیں گرفتار کر لو اور انہیں قید کر دو اور انہیں پکڑنے اور گھیلنے کے لیے ہر گھات کی جگہ ان کی تاپ میں بیٹھو پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کرنے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہائیت مہربان ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُوا اور اگر مشرقوں میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ کا خاستگار ہو تو اسے پناہ دے دیں تاں آنکہ وہ اللہ کا کلام سنیں پھر آپ اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دیں یہ اس لیے کہ وہ لوگ حق کا علم نہیں رکھتے كيف يكون للمشركين عہدٌ عند الله وعند رسوله اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَاسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتْقِيمُوا لَهُمْ بھلا مشرقوں کے لیے اللہ کے ہاں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کوئی اہد کیوں کر ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجدِ حرام کے پاس ہدیبیہ میں معاہدہ کیا ہے سو جب تک وہ تمہارے ساتھ اہد پر قائم رہیں تم ان کے ساتھ قائم رہو بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے کیف وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةِ بھلا ان سے اہد کی پاسداری کی توقع کیوں کر ہو ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا جائیں تو نہ تمہارے حق میں کسی قرابت کا لحاظ کریں اور نہ کسی اہد کا وہ تمہیں اپنے موہ سے تو رازی رکھتے ہیں اور ان کے دل ان باتوں سے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر اہد شکن ہیں اشتروا بِآیاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ انہوں نے آیاتِ الٰہی کے بدلے دنیوی مفاد کی تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی پھر اس کے دین کی راہ سے لوگوں کو روکنے لگے بے شک بہت ہی برا کام ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة توبہ آیت نمبر دس لَا يَرْقُبُونَا وہ خیال نہیں کرتے فی مؤمنن کسی مؤمن کے حق میں اِلَّمْ وَلَا زِمَّةِ نَا رِشْتِدَارِيْكَا اور نَا عَهْدْكَا وَأُلَائِكَهُمُ الْمُعْتَدُونَ اور یہ حد سے گزرنے والے ہیں فَإِنْ تَعْبُوا اگر یہ اپنی رویس سے باز آ جائیں وَأَقَامُ السَّلَاةِ اور نماز قائم کر لیں وَآتُ الزَّكَاةِ زَكَاةِ دَيْنَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے سامن اکرام جو کافر اور یہ جو مضمون چلا رہا ہے آپ ذرا آپ کو یاد ہوگا فَسِحُ فِي الْأَرْدِ اَرْبَعَتَ اشْحُر چار مہینے کا انتظار تو ان کا مضمون ہے فَإِنْ تَعْبُوا اگر یہ اپنی رویس سے باز آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں یا اسلام قبول کر کے نماز زکاة کا احتمام کریں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں وَنُفَسِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمِي عَلَمُونَ اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں سمجھداروں کے لئے اپنے احکامات وَإِنَّكَسُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَاهْدِهِمْ اور اگر وہ عہد کرنے کے نکسو توڑ دیں ایمانہم اپنی قسمیں مِنْ بَعْدِ عَاهْدِهِمْ وَعْدَ کرنے کے بعد وَتَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اور تمہارے دین میں عیب نکالے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ تو تم جنگ کرو کفر کے سرداروں سے انہم لا ایمان لهم ان کے لئے کوئی ایمان ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے لعلہم ينتہون تاکہ وہ باز آ جائیں اللہ تُقَاتِلُوْنَا کیا تم جنگ نہیں کروگے قومن ایسی قوم سے نکسو ایمانہم جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا یعنی اس سے مراد جو ہے وہ قریش مکہ ہیں جو اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ سلیہ حدیبیہ کے بعد انہوں نے اپنی وعدے کو توڑ دیا تھا تو کیا تم جنگ نہیں کروگے ایسی قوم سے جو اپنی وعدے کو توڑ دیا جنہوں نے وَهَمُوا بِأِخْرَاجِ الرَّسُولِ اور رسول کو جلابتن کرنے کا ارادہ کر لیا وَهُمْ بَدَعُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةِ اور انہوں نے پہل کی تم سے عہد شکنی میں اَتَخْشَوْنَهُمْ کیا تم ان سے ڈرتے ہو فَاللَّهُ اَحَقُوا اَن تَخْشَوْهُمْ پس اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو سامین اکرام مخلوق کا ڈر اور یہ ایک عام وجہ ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل پوری طرح عمل نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں تو یہ ایسا ڈر جو ہے وہ اچھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے کر لوگوں کو مخلوق کو راضی کر کے آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یا مثال کے طور پر اپنے نفس کو خوش کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لئے آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کو بسے پشت ڈال دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے شدید العقاب ہے سخت عذاب دینے والا ہے عزیز انتقام ہے انتقام لینے والا ہے تو بات یہ ہے کہ سب سے سوپر پاور جو ہے عام طور پر ہم بھی یعنی دیکھیں دو یہ مثال تو اچھی نہیں ہے ویسے میں دے رہوں کہ ایک محلے میں آپ جس محلے میں لیتے ہیں اس میں دو زوراور لوگ ہیں زوراور مطلب اسلحے کے لحاظ سے مال کے لحاظ سے پھر دباؤ کے لحاظ سے ایک جو ہے وہ بڑا ہے دباؤ میں اور دوسرا جو ہے اس کے پاس وسائل بھی جاد ہے دوسرا جو ہے وہ کم ہے اس سے آدھا ہے مثال کی طور پر تو لوگ کس سے ڈریں گے وہ جو زیادہ پاور والا ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پاور والا ہے اَنَّ الْقُوَتَ لِلَّهِ جَمْيَعَ ساری قوت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سامین اکرام تھوڑی سی سمجھنے کی بات ساری خیر کا مالک ایک واحد اللہ تعالیٰ ہے اور سارے نقصان پہنچانے والی طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے اَنَّافِ اَدْوَار یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں کہ آپ ان صفات میں کسی اور کو بھی شریک کر لیں کسی اور سے آپ نے نفع کی امید لگا لی یا کسی اور کے نقصان سے ڈرے آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرک ہے شرک کے خفی کہلاتا ہے اگرچہ ہم اس کا سمجھ نہیں رکھتے لیکن ایسا ہوتا ہے اللہ ہی سے فَاللَّهُ اَحَقُ اَن تَخْشَوْهُ یہاں آپ نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرہ جائے اس کا خیال رکھا جائے اس کو راضی کیا جائے اِن کن تم مؤمنین اگر تم صاحب ایمان ہو قاتلوہم جنگ کرو ان سے یعذبہم اللہ بے ایدیکم اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ سے ان کو عذاب دے گا وَيُخْزِہِم اور ان کو زلیل کرے گا وَيَنْسُرْكُمْ عَلَيْهِم اور ان کے تمہاری مدد کرے گا ان پر یعنی ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا تمہیں غلب آعطا فرمائے گا وَيَشْفِسُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا سامنے کے ہم بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے کافروں کو مومنوں کے ہاتھ سے لیکن ایک سامنے کے ایک پوائنٹ کی طرف آپ توجہ کریں سوچیں اس کو سمجھیں یہ یعنی اتنی یعنی جلال والی آیت جو ہے تو اس پہ بھی ذرا غور کریں قَاتِلُوهُمْ يُعَزِّبُهُمْ اللَّهُ بِعَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْسُرُكُمْ یہ کس کے مطالق ہے اچھا اول ایک بات تو یہ ہے کہ شانِ نزول کے مطابق تو یہ بلکل صحیح بیٹھتی ہے اور ہے ہی بھی ان کے لئے شانِ نزول کے مطابق یہ مشرقین مکہ کے لئے تھی جن سے تمام معاہدے توڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور پھر ان سے جنگ کرنے کا خُزُوہُمْ فَخُزُوہُمْ وَقْتُلُوهُمْ وَحْصُرُوهُمْ وَقْعُدُوْ لَهُمْ کُلَّ مَرْصَد یہ ہم بڑھ چکے ہیں آج جو ہے یہ اس قسم کی جلالی آیت ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو غلط استعمال کیا ان کو ضائع کر رہے ہیں ناشکری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں دیکھیں وہاں آپشانِ نزول کے حساب سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت قرآن تھا پھر اللہ تعالیٰ کے نبی دے یہ دو بڑی نعمتیں ان کے پاس آئی تھیں لَقَجْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ ایک عظیم الشان رسول تمہارے پاس آئے تو یہ ناشکری انہوں نے کی کہ رسول رسول کی دعوت سے مومول لیا قرآن سے مومول لیا اچھا آج آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہم نعمتوں کی ناشکری نہیں کر رہے مِنْ حَسُلْقُمْ یقیناً کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھیں شکریہ کا کیا مطلب ہے کہ نعمتوں کو صحیح استعمال کیا جائے بڑی یعنی شکر یہ ہے کہ آپ نعمت کا بجا استعمال کریں اگر بیجا استعمال کریں گے یا نعمت کو ضائع کریں گے تو یہ بیجا استعمال ہے سامن اکرام ایک بھوکا ہے مثال کی طور ایک شخص بھوکا ہے اس کے پاس جو ہے کوئی ایک خوان یعنی کھانے سے برا ہوا ایک سینی لاتا ہے یہ شخص بھوکا ہے تھوڑی توجہ فرمائے شد سامن اکرام ایک شخص بھوکا ہے شدید بھوک ہے قریب المرگ ہے اور ایک صاحب جو ہیں یعنی اس کے لئے ایک نعمتوں کا اس میں کھانا ہے سارے قسم کے انواع اقسام کی کھانے اس کے سامنے اس کے لئے لاکے رکھتا ہے اور اس کو دینا چاہتا ہے دونوں کھڑے ہوئے ہیں جو کھانا لائے ہے وہ اس نے ہاتھوں میں کھانا پکڑا ہوئے ہیں دوسرا جو ہے اس کے سامنے کھڑا ہے وہ کہتا ہے بھئی یہ میں تمہارے لئے یہ نہیں تحفتاً لائے ہوں اس کو لات مار کے پھیک دیتا ہے اس خانے نعمت کو تو نتیجہ کیا ہوگا وہ مر جائے گا بھوک سے یعنی ہر دفعہ پھر وہ لائے پھر دوسرا شخص لائے اس نے اس کو بھی لات مار دی تیسر لائے اس کو بھی کھانا نہیں کھا رہا کیا مر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کھانا آ رہا ہے وہ اس سے انکار کر رہا ہے اور اس کھانے اس کا شکرہ اس کو قبول کر لینا چاہیے سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ایک بہت بڑی نعمت آئی ہے وہ اسلام کی نعمت ہے حجت البدہ کے موقع پہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اليوم اکملت لکم دین و اتممت علیکم نعمت و رضیت لکم الاسلام دین آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں اور میں راضی ہوں تمہارے لیے دین اسلام کے طریقے پہ اچھا رسول لاتا ہے وہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دین پیش کرتا ہے مخلوق کو آپ دیکھیں کتنے لوگ رسول کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں سمیت ہمارے سمیت ہمارے بہت سے لوگ ہم میں سامن اکرام بد قسمتی سے بد قسمتی تو میں یہ نہیں کہہ رہا اور کیونکہ اس سے قسمت کا تعلق نہیں ہے بارہل بد بختی کے الفاظ میں استعمال کرتا ہوں اس لیے کہ یہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں شقی وَأَمَّا لَّذِينَ شَقُو فَفِ الْنَوْرِ وہ جو لوگ بدبخت ہیں وہ پھر آگ میں ہوں گے لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ نیک بختی اور یہ بدبختی اس کا تقدیر سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں ہے کہ فلانا شخص جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا ہاں اس کو علم ہے وہ علم ایک الگ چیز ہے لیکن یہ کہ جس طرح کہ ہمارا رزق لکھا ہے تقسیم ہے رزق اس طرح نعمت اسلام تقسیم نہیں ہے ہاں علم ہے وہ ایک الگ بات ہے اللہ تعالیٰ کا وسیع ہے علم تو ہم نے ملحس القوم سامن لکھرا آپ دیکھیں اسلام کی نعمت رسول کی دعوت آج بھی ہے ہم اس کو ٹھکرا رہے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ٹھکرائے گا ادھر مشرقین مکہ نے رسول کی دعوت کو ٹھکرا دیا رسول کی قرآن کو ٹھکرا آیا آج ہم حضور صلی اللہ سلام کی دعوت کو مل حیث القوم ٹھکرا رہے ہیں آپ دیکھ لیں اپنے اردگر جو ہے میں یہ کوئی مشکل بات تو نہیں کر رہے ہیں یہ سمجھنے میں مشکل تو نہیں کیا عورتیں کیا مرد کیا گھرے لو زندگی کیا باہر کی زندگی کیا اجتماعی قومی زندگی سار علیہ سے آپ دیکھیں ہم نعمت اسلام کو ٹھکرا رہے ہیں قرآن کو ہم نے پسے پشت دالو ہے اچھا جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے ان کے لئے اللہ تعالی مومن کو اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے قاتلوہم یعذبهم اللہ بے ایدیکم لڑو ان سے گردنے مارو فشد الوساق سورہ محمد میں ان کی گردنے مارو فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَشد الوساق جب میدان جنگ میں تمہارا کافروں سے آمنہ سامنا ہو جائے پس تمہارا کام کیا ہے ان کی گردنے مارو قاتلوہم جنگ کرو ان سے ان ناشکروں سے جنگ کرو ان کافروں سے جنگ کرو اللہ تعالی عذاب دے گا ان کو تمہارے ہاتھ سے ان کو شرمندہ کرے گا ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے دل مومنوں کے دل تھنڈے کر دے گا وَيُزْحِبَ غَيْزَ قُلُوبِهِم اور مومنوں کے دل کا غصہ تھنڈا ہو جائے گا وَيُتُوبَ اللَّهُ عَلَى مَيَّ شَعُو اللہ تعالی رحمت سے متوجہ ہو جائے گا جس پہ چاہے گا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكیم اللہ تعالی عَلِيم ہے حَكیم ہے سامین اکرام میں تلاوت کرتا ہوں آپ میرے ساتھ دھو رہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يرقبون فی مؤمنا اللہ ولا زم وَاللَّئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِنْ تَعْبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَسِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِي يَعْلَمُونَ اللہ وَإِنَّكَسُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَتَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَادِلُوا آئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا آئِمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَسُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَعُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّا أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَزِّبُهُمْ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْسُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ سُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَيُزْحِبَ غَيْزَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِّيمٌ سلام اکرام ترجمہ سنائیے لا يرقبون فی مؤمنم إلا ولازم أولئك هم المعتدون یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ رشتداری کا خیال کرتے ہیں نہ عید کا یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں فَإِنْتَابُوا عَقَامُ الصَّلَاةَ وَآتُوا زَكَاةَ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَسِّرُ الْآيَاتِ لِقَوْمِي عَلَمُونَ اگر یہ توبہ کر لیں نماز قائم کریں زکاة دیں تو تمہارے بھائی ہیں دین میں اور ہم تفصیل سے اپنے احکامات بیان کرتے ہیں سمجھداروں کے لیے وَإِلْنَكَسُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَتَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُو اور اگر وہ عہد کرنے کے بعد اپنا وعدہ توڑ دیں اور دین میں عیب نکالیں تمہارے فَقَاتِلُوا تو ان کفر کے سرداروں سے جنگ کرو کیونکہ ان کو کوئی وعدے کا پاس نہیں ہے تاکہ یہ باز آ جائیں اَلَا تُقَاتِلُوا نَقَوْمًا نَقَسُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَتَعُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ کیوں تم جنگ نہیں کرتے کیا تم جنگ نہیں کرتے اس قوم سے جو اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں اور انہوں نے ارادہ کیا رسول کے اخراج کا اپنے شہر سے اور انہوں نے پہلے تم سے عہد شکنی کی اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ وَأَنْتَخْشَوْنْكُنْتُمْ أُمِنِينَ کیا تم ان سے ڈرتے ہو تو اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو اگر تم مؤمن ہو قَاتِلُهُمْ يُعْزِبُهُمْ اللَّهُ وَأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْسُرْكُمْ عَلَيْهِمْ مَعِشْ وَسُدُورِهُمْ قَوْمَ مُؤْمِنِينَ جنگ کرو ان سے لڑو ان سے ان کو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ سے عذاب دیرتا ہے اور ان کو زلیل کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور مومنین کے دل تھنڈے کر دے گا ان کو عذاب دے گا وَيُخْزِهِ وَغَيْزَ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں کا غصہ تھنڈا کر دے گا وَيُتُوبَ اللَّهُ عَلَى مَيَشَعُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوگا جس پہ چاہے گا یعنی اس میں پھر بعض لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ towards a believer they respect neither kinship nor treaty these are the transgressors فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ but if they repent and perform the prayers and give the obligatory charity then they are your brethren in faith we detail the revelations for a people who know وَإِنَّ كَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا أَإِمَّةَ الْكُفْرِ وَإِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ but if they violate their oaths after their pledge and attack your religion then fight the leaders of disbelief they have no faith so that they may desist أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ will you not fight a people who violated their oaths and planned to exile the messenger and initiated hostilities against you do you fear them it is God you should fear if you are believers قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ fight them God will punish them at your hands and humiliate them and help you against them and heal the hearts of a believing people وَيُذْهِبْ غَيْرَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ and he will remove the anger of their hearts God redeems whomever he wills God is knowledgeable and wise اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ